اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے انسان کے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا عزادت ہے کیا ممنوع ہے وہ اس کتاب قرآن مجید میں لکھا ہے اللہ اکبر اللہ is the greatest اللہ سب سے بہا ہے اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ جانے آپ میں سے عمل میں سب سے بہترین کون ہیں اگر آپ ایک دانہ دالیں گے اللہ کے راہ میں اللہ آپ کو ساتھ بوٹے دیں گا ہر بوٹے پہ سعودانہ سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 یہ اللہ میری ساری دنیا کی دولت لے لے ان ایکچینج فور تمہارے قریب جنت میں ایک گھر اللہ کے رسول کی فیرت پڑھیں گے صحابہ کی فیرت پڑھیں گے یہ ہمارے لئے رول موڈل ہے رول موڈل کہ اللہ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ ماف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں ماف کریں یہ زندگی جو ہم جی رہے اس دنیا میں ہمارے لئے امتیان ہے اور ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرکھیں گے جو تعلیم اللہ تعالیٰ میں دیتے ہیں قرآن میں کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں حدیث میں اس سے میچ ہونا چاہیے اگر آپ کا گول اس سے میچ نہیں ہو رہا ہے تو یہ گول آپ کے لئے کوئی فائدے کا نہیں ہے مثال کے طور پر ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے بہترین شراب بناوں گا گول ہے اس کا وزن ہے ایم ہے کیا قرآن مجید سے میچ ہوتا ہے حدیث سے میچ ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور مائدہ میں سورانوں میں پانچ آیت نمبر نبی میں یا اللہ ذین آمنو اندم الخمر ورمائسرو والانذاب وراصلامو رشت من امنی شیطان فشتنی مللکم تفلیحون اے ایمان والو خمر نشے والے چیز جوہاں کھیننا ریبنیشنف ایروز پرسی یہ شیطان کے حد کندے اس سے دور رہو کتاب نمبر تیس کئی حدیثوں میں ذکر ہے کہ شراب حرام ہے تو یہ نمبر ون اسلامک آپ کا گوڑ اسلامک ہونا چاہیے قرآن کی ہدایت سے میچ کرنا چاہیے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کرتے ہیں صحیح حدیث میں اس سے میچ ہونا چاہیے نمبر ٹو ایس ایس مطلب سپیسیفک مطلب آپ کا گوڑ سپیسیفک ہونا چاہیے ایک گرو اپنے شاگردوں سے ان کو سکھا رہا تھا تیر کمان بو این ایرو تیر کس طریقے سے چلانا چاہیے اور اپنے شاگردوں سے کہتا ہے سب لوگ اپنا نشانہ لگاؤ اس پرندے کی آنکھ پہ یہ سپیسیفک ہے پرندے کی آنکھ پہ نشانہ لگاؤ تو سب لوگ نشان دانتے ہیں استاد پوچھتا ہے پہلے طالب سے آپ کیا دیکھتے ہیں وہ جواب دیتا ہے میں سارے جھنگر کو دیکھ رہا ہوں اس میں کئی پیڑ پیڑ ہے ایک پیڑ پہ ایک پرندہ ہے اور اس پرندے کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں استاد دوسرے شاگرد سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا دکھ رہا ہے مجھے دکھ رہا ہے کہ ایک پیڑ ہے اس پیڑ پہ ایک پرندہ ہے اس پرندے کی آنکھ ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں استاد تیسرے شاگرد سے پوچھتے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں دیکھتا ہے کہ پرندہ ہے اور اس کی آنکھ ہے استاد پوچھتے تیسرے شاگرد چوتھے شاگرد سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں استاد میں صرف پرندے کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں دیکھ رہا مجھے استاد کہتے ہیں تیر کو چھوڑو تیر چھوڑتے ہیں بڑا بڑا جا کے آنکھ میں لگتی ہے یہ گول جو ہے سپیسیفک ہے پرندے کی آنکھ گولز آئے تو جب آپ گول سیٹنگ کرتے ہیں یہ سپیسیفک مطلب لکریٹیف آپ کو منافع ہونا چاہے فائدہ ہونا چاہے آپ کے گول سیٹنگ سے اور سب سے بہترین فائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو ایک میں ربنا آتینا فتنی حسنت ہو فر آخرت ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ ہمیں اس دنیا میں سب سے بہترین چیز ملے اور حسنات ملے آخرت میں اور ہمیں جھنیب سے نجات ملے تو اس دعا میں ہم دونوں چیز مانگیں دنیا اور آخرت لیکن اگر توجہ دیں گے تو اس دعا میں دنیا کے بارے میں ایک چیز ہے اور آخرت کے بارے میں دو چیز ربنا آتینا فی الدنیا ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اس دنیا میں ہمیں اچھے چیزیں دے ربنا آتینا فی الدنیا حسنت ہو و فی الاخرت حسنت ہو اور آخرت میں اچھے چیزیں دے اور ہم کو جہنم سے جہنم کی آگ سے نجات دے تو آخرت کی چیز ایک تیا ہے دنیا کی چیز ایک تیا ہے اور انہیں دنیا میں اچھے چیز دے اور آخرت میں چھے چیز دے اور آخرت 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 سکری سکولرز آلم دین کہتے ہیں دعا مانگو دنیا آخرت کے دعا مانگو لیکن آخرت کے لئے زیادہ مانگو کچھ علماء کہتے ہیں آلم دین کہتے ہیں مانگو تو ملیمم دو تیا حصہ دو تڑھا آخرت کے لئے ہونا چاہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے سکریہ حود نصروں نمبر گیارہ میں آپ اگر دنیا مانگیں یا اللہ دنیا دے گا لیکن آخرت کے لئے آپ کے پاس کوئی حصہ نہیں آپ آخرت مانیں گے اللہ آپ کو آخرت بھی دیں گا اور دنیا بھی دیں گا تو لیوکریٹف پروفٹ ہونا چاہیے دیکھو لیکن آپ کا پروفٹ آخرت کی طرف زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ آخرت آپ کی زندگی لنگی ہے اللہ کے حصول فرماتے اس دنیا میں انسان ایک ٹرائیولر ہے ایک مسافر ہے ابھی میں مسافر ہوں پاکستان میں تو کیا میں مکان خرید ہوں گا تو ہٹی پر ہوں گا ہمیں ٹیمپریری ہوں میں تھوڑی مکان گھرید ہوں مسافر ہوں تو اسی تحریکی سے دنیا ہمیں مسافر ہے ہم کیا کرتے اتنا مال دولت اکھٹا کرتے ہم سمجھتے کہ ہم جندگی پر دنیا میں لینے والے ہزار سال کے لئے پانچ ہزار سال کے لئے ہم مسافر ہیں تو آپ کی توجہ آپ کے گولڈ میں زیادہ ہونا چاہے آخرت پہ دنیا پہ ہو سکتے لیکن کم لیوکریٹیو پروفیٹیبل آخرت زیادہ دنیا بھی ہونا چاہے نو پرابلم صرف آخرت دنیا پہ سوہا گیا صرف آخرت دنیا پہ سوہا گیا آخرت تو ملیں گی اللہ اپنے دنیا بھی دیں گا اے اپ انا پروپیٹ مطلب آپ کا گول سائی ہونا چاہیے اپروپیٹ ہونا چاہیے یہ جو سمارٹ میں نے کہا ایس ایم ای آر ٹی یہاں اے مطلب اچھیوے بل جو میں نہیں مانتا ہوں ہمارے منجمنٹ کے گرو کہتے ہیں گول ہونا چاہے اچھیوے بل اچھیوے بل مطلب آپ اس گول کو حاصل کر سکتے اس میں مانتا نہیں اللہ کی مدد ہوں گی تو میری تینگ جو تینگ نوٹ اچھیوے بل اچھیوے بل جو آپ سمجھتے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی اللہ کی مدد ہوگی تو حاصل ہو سکتی اللہ تعالیٰ فرماتے سور عمران میں سورہ نمبر تی آیت نمبر ایک سو سانٹ میں اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا ہے اللہ آپ کو چھوڑ دیں گے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے اے مومنوں اللہ پر بھرسہ کرو تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے لئے سارے گول آسان تو یہ اچھیوے بل جو ہے ہمارے منجمنٹ گرو وہ کہتے ہیں میں اس میں نہیں مانتا ہوں میں کہتا ہوں اپروپیڈ ہونا چاہیے ایم ایم میجیریبل آپ کا جو گول ہے اس کو آپ ناپ سکتے ہیں میجر کر سکتے ہیں اگر وہ گول میجیریبل نہیں ہے تو گول آپ کا بھی بنیاد ہے مثال کے طور پر کوئی شخص کہیں گا کہ مجھے دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنانا ہے گول تو ہے اونچی عمارت میجیریبل ہے ناپ سکتے ناپ سکتے کہ نہیں اب تیکی کریں گے دنیا کی سب سے اونچی عمارت کونسی ہے برج خلیفہ اس کا ہائٹ کیا ہے 834 میٹرز 834 میٹرز میجیریبل ہے 834 میٹر اونچی ہے برج خلیفہ دوبائی میں دنیا کے سب سے اونچی عمارت آج کی تاریخ اگر آپ کو اس سے اونچی بنانا ہے تو 800 پہیسی بنا دو آپ کا ریکارڈ تو میجیریبل ہے گول کو آپ ناپ سکتے آئے انٹینشن نیت آپ اگر جو گول حاصل کرنا چاہتے اس کی نیت ہونا چاہیے خصوصا اللہ کی رضا مندی جو گول کے پیچھے بھاگ رہے جو گول کے پیچھے محنت کر رہے اس کا انٹینشن اس کی نیت ہونا چاہیے اللہ کی رضا مندی صحیح بخاری جو قرآن کے بعد سب سے اونچی کتاب اسلام میں ہے صحیح بخاری کے اندر پہلے کتاب پہلا بولیون پہلی حدیث آپ کے جو بھی عمل ہے آپ کے نیت پہ دارو مدار ہے تو آپ کی نیت اس گول کو اچیف کرنے کے لئے ہونا چاہیے اللہ کی رضا مندی اگر آپ کا انٹینشن اللہ کی رضا مندی نہیں ہے تو آپ کا یہ گول صحیح نہیں ہے اس انٹینشن اور آخری سی اسلام آئی ایس ال ای ایم آئی سی سی نیف کنسیسٹنٹ مطلب آپ کنسیسٹنٹ ہونا چاہیے ایسانے کہ آج میں پل میں تولہ پل میں ماسا کنسیسٹنٹ ہونا چاہیے لگاتار اور اللہ کی رسول فرماتے آپ کوئی بھی کام کرو بھلے چھوٹا کرو کنسیسٹنٹ کرو لگاتار کرو چاری ٹی بھی دیتے کنسیسٹنٹ کرو ایسانی ایک دن دے دیا بعد میں پورے سال بھول گئے تو اسلام میں جو چیز کنسیسٹنٹ ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے مثال کے طور پر آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ میں اس رمضان میں پورا قرآن مجید پڑھوں گا تو آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہے تیس دن ہے تیس پارے ہے تیس جد ہے میں ہر روز ایک جد پڑھوں گا ہر روز ایک پارہ پڑھوں ہوا انشاءاللہ رمضان میں پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیں آپ دو تین دن پڑھیں گے پھر بن کر لیں گے تو کنسسٹنسی نہیں آپ کو قرآن مجید کا حفظ کرنے کیا آپ اپنے دل پہ لیں گے دہار روز میں پانچ پیجز حفظ کرو یا تین پیجز یا دو پہ جو بھی ہے کنسسٹنسی تو آپ کے گول میں اگر کنسسٹنسی رہنگی تو انشاءاللہ آپ سفلتا پائیں گے تو یہ تھا ایکرونیم اسلام اور ہمارے منیجمنٹ گرو منیجمنٹ گرو ایک لفظ ہے کہ منیجمنٹ ٹریننگ ہوت ہوتے اور ہم دیکھتے کئی کتابیں لکھے گئی کئی کوسی دولے بلے وہ ایک انسان کی مثال دیتی اقصر اس کا نام ہے اس لڑکی کا ولمہ روڈالف اس مجمع میں کسی نام سنائیں ولمہ روڈالف کا حد اوپر گرو ولمہ روڈالف ماشاءاللہ ایک جن بھی ولمہ روڈالف کا نام مطلب آپ نے منیجمنٹ کوس نہیں کیا اچھی بات ہے قرآن میں اچھا منیجمنٹ نہیں کیا لیکن جو شخص منیجمنٹ کوس کیا ہے اسے ولمہ روڈالف کا نام تو معلوم ہونا جائے میں تقریر کی تحقیق کر رہا تھا تو ولمہ روڈالف کو میرا منیجمنٹ قرآن مجید ولمہ روڈالف ایک لڑکی تھی جس کو پولیو ہوا تھا پولیو اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ یہ لڑکی کبھی بھی اپنے پیر زمین پہ رکھی نہیں سکیں وہ بریش پہنتی تھی بریش ملتا انگریزی میں مطلب اپنے پیر پہ کوئی ایک 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 پہ جاؤ سکے بریش تو ڈاکٹر نے لیکن ان کی جو والدہ تھی ان کی امی تھی وہ بہت ما شاء اللہ ان کی جو تھا حوصلہ ان کی والدہ نے ولمہ سے کہا بیٹی آپ جو سوچنا چاہے سوچو آپ کر پائیں گے تو ولمہ بولتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا کی سب سے فاسٹس لڑکی بنوں بھاگنے کی رس میں